شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے ایبٹ روڈ، کنال روڈ، ہربنسپورہ اور فترگرد میں بادل برسے ہیں جوہر ٹاؤن ٹاؤن شیپ، رنگ روڈ اور دیگری علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ وقف وقفی سے جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش، ایبٹ روڈ، کنال روڈ، ہربنسپورہ اور فترگرد میں بادل برسے پڑے جبکہ جوہر ٹاؤن، ٹاؤنشپ اور رنگ روڈ دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہیں جن میں ایبیٹ روڈ، کنار روڈ، ہربنس پورا اور پتہ گھر میں بادر برس پڑے ہیں جوہر ٹاؤن، ٹاؤنشپ، رنگ روڈ اور دیگر علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہیں تو آپ کو بتا رہی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جا رہی ہیں محکم آسمیات کے جانب سے بھی بارش کے حوارے سے پیش گوئی کی گئی تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بارش کا سلسلہ انتیس اگلز تک جاری رہے گا اور آج شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جا رہی ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں سوہن کی اثر سے بتائیں سوہن دیتے مائے گست کے دوران تو ایک کے بعد ایک بارشیں بسانے میں لے سسٹمز آئے جس کی وجہ سے اس مہینے کے دوران معمول سے کافی زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئیں اور سسٹمز کے آنے کا سلسلہ ہنوز جاری ہے کہ آج بھی بارشیں برسانے والے ایک اچھے سسٹم نے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں قدم رنجا فرمایا ہے اور نہ صرف اس کی آمد ہوئی ہے بلکہ اس نے اپنے رنگنم بھی دکھانا شروع کر دی ہیں کہ اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں کئی تیز اور کئی ہلکی بارش کا سلسلہ چل رہا ہے مطلب جیسے فتہ گارڈ سمیلا پھاڑی لکشمی چوک اور ڈیو سوٹ کے اطراف میں بارش پرس رہی ہیں فتہ گارڈ کنال روڈ تاج پراہ ہرپنس پراہ رنگ روڈ پر بھی بادل برس پڑے ہیں اسی طرح جہور ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں تھی بارش کا سلسلہ چل رہا ہے اور موسم کا حال بتانے والوں کی طرف سے یہ بتایا ہے کہ یہ سلسلہ بطن فوتن گاہے بگاہے آج سے لے کر انتیس اگست تک اسی طرح چلتا رہے گا اور لاہب میں بھی اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس سسٹم کا جو زیادہ زور ہے وہ یا زیادہ شدت ہے وہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں دیکھنے میں آ سکتی ہیں اور اسی تناظر میں اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر جنوبی پنجاب میں زیادہ تیز بارش ہوتی ہے تو پھر ایک مرتبہ پھر وہاں کے جو پہاڑی ندی نالے ہیں وہاں پر سیلاب بھی آ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے شہروں میں کچھ اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے اور پیریاں میں کی طرف سے ایک الیٹ چاری کیا گیا ہے شہریوں کے لیے بھی کہ وہ کسی بھی ناخشکوار صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھیں اور جو بجلی کی تنصیبات ہیں ان کے قریب نہ جائیں اور غیر ضروری طور پر اپنا اگر کوئی سفر کو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہیں پر زیادہ تو اپنا سفر جو ہے اس کو بھی موقوف کر دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سہی